بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بیٹو بیٹو چینل پر خوش آمدید میری آج کی ویڈیو انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہے اور وہ ہے ٹرائی جمنا نیوریجیا تو یہ جو ہے نا ایک کرونک وین کی کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کی ٹرائی جمنا نرو کو افیکٹ کرتی ہے جو ٹرائی جمنا نرو ہوتی ہے وہ آپ کے فیس سے سینسیشنز کیری کرتی ہے آپ کے برین تک ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کنڈیشن ہوگی ہے تو آپ کو درہا سا بھی آپ کو فیس کی سٹیملیشن ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے داند برش کر رہے ہیں یا پھر خواتین میک اپ لگا رہی ہیں تو وہ جو نا ایک اس کی وجہ سے جو مطلب جو ہے درہا سی سٹیملیشن کی وجہ سے شدید پین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر جو شروع میں یہ نا کہ آپ کو مائلڈ اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب جیسے جیسے یہ کنڈیشن پروگریس کرتی ہے تو جو نا یہ اٹیکس کی جو نا وہ زیادہ لمبے مظلوب چلنا جوری جاتے ہیں اور زیادہ ایک طرح کا جو فریکنٹ اس کے ملک اس کی جو ہے فریکنسی میں تیزی آ جاتی ہے اور جو ٹرائی جمیلن یہ عام طور پر خواتین کو زیادہ ہوتی ہے مردوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر خواتین کو زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر یہ تھوڑی بڑی عمر کی خواتین یعنی ففٹی پلس خواتین کو زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ آپشن میں بہت ویرائٹی آویلبل ہے تو اس میں یہ آپ کو میں بتانے کی کوششی کر رہا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ اس میں ہے چونکہ بہت ساری ہمارے پاس آپشن آویلبل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انا آپ کو ایک ایک مضالب ایسی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ مضالب اگر اس آپ کو ہوگی تو اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی یعنی اچھی ٹریٹمنٹ آپشن آویلبل میں آویلبل ہیں جو اس ویڈیو کے آگے چلکہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس میں مضالب میڈیکیشنز کی انجیکشن کی اور سجری کی آپشن ہے جو میں آپ کو اینڈ پیس پہ بتاتا ہوں ویڈیو میں اب آ جاتے ہیں کہ اس کی سمٹم ڈسکس کر دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ایک دم سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ شوٹنگ اور جیبنگ پین جو ہے نا جو ایسے جیسے الیکٹک کوئی شوق آپ کو لگا ہے اس طرح کی جو نا پین کی جو نا ایک طرح کہ وہ قسطوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پین کے جو یہ جو اٹیکس ہیں وہ اچانک بھی ہو سکتے ہیں جیسے اس کا کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ہو جیسے آپ نے اپنے فیس کو ٹچ کی ہے آپ کو چیز چپا رہے ہیں ایون آپ گفتگو کر رہے ہیں یا داند پرش کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ پین جو نا یہ چھڑ سکتے ہیں اور یہ جو اس کے جو پین کے جو پاؤٹس ہیں مطلب جو ہیں اس کے جو جو کتنی وہ ڈیوریشن ہیں وہ یہ جو ہے وہ چند سیکنٹ سے کچھ منٹوں تک یہ رہتی ہے لیکن بہت جیسے بولا ہے نا کہ لیکٹیکل شاک جو نا ایسے جیسے دیا ہے تو ایک شدید پین ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا جو پین جو کی جو ایک ساتھ کہہ لیں وہ آپ کو دنوں تک ہفتوں یا مینوں اور یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک رہ سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ پین فری پیریڈز ہوتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کو کچھ ہفتے درد ہوا اس طرح اور پھر کچھ ہفتے بالکل ٹھیک ہو گئے تو اس طرح کا اس میں ہوتا ہے اور اس میں کانسٹنٹ ایکنگ بھی ہو سکتی ہے جیسے ملک اور برننگ فیلنگ بھی ہو سکتی ہے جو اور اس کو ایک سپیل لائک جو ہے نا پین اس کو مطلب اس میں ایوال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ نا کہ جو آپ کی جو پین جو ایریات ہیں وہ ٹرائی جیمنل نرو جو سپلائی کرتی ہے جیسے آپ کا جو چیک گال ہو گئے آپ کا جو آپ مطلب جو ہے جبڑے دانت جو ہے آپ کے مسوڑے ہونٹ اور عام طور پر جو ہے نا آپ کے جو ماتھا اور آئی کے اردگیت بھی پین ہو سکتا ہے اس میں عام طور پر جو پین ہے وہ فیس کی ایک سیٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یہ دونوں سیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اور پین جو ہے نا آپ کا ایک ہی سپاٹ میں ہو سکتا ہے ملے ایک چھوٹی سی فیس کی جگہ پہ یا پھر آپ کا وہ سپریڈ ہو سکتا ہے اور جو ہے نا اور پھر اس میں جو اس کے جو میں نے جیسے پہلے بولا اس کے اٹیکس جو ہے نا وہ کبھی کبھی اس کی فریکنسی بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو یہ یہ تو اس کی جو مسیمٹم ہوگی اب میں آجاتا ہوں کی کیا قوزز کیا ہوتی ہیں وہ قاضل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو ویسے اس کا ایک دوسرا نام ایک فرنچ بورڈ ہے مشکل سا نام ہے ٹیک ڈالورو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کہ جو آپ کی جو ٹرائجیمنل نرو کی جو فنکشن کو یہ اس میں ڈسرپٹ ہو جاتا ہے اس کا فنکشن تو کیا ہوتا ہے کہ جو 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 کی یہ برین سے یہ نروز آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے نا کہ آپ کا جو کوئی برین میں بلڈ بیسل ہے جیسے کوئی آرٹری یا بین ہے تو اس کا اپس میں ایک طرح کہ وہ کانٹیٹ ہو جاتا ہے مدلہ ایک طرح کہ اس پر پریشر آ جاتا ہے نرو پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ جو کوئی ساتھ والی کوئی آرٹری ہے بیرینٹ آرٹری اس کو وہ دیں یا پھر بین ہے وہ اس پر جو نرو پہ پریشر ڈالے گی تو یہ درد کی ساری جو علامتیں میں نے بتائی ہیں پہلے وہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ ایجنگ کا درد بھی جاتا ہے مدلہ بڑی عمر میں اور پھر یہ ایک ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو انشاءاللہ کبھی اس پر میمیڈیو بنے ملٹی پر سکروسز جو نا تو وہ جو ہے یا کوئی بھی ایسا ڈیس آرڈر جو آپ کی جو نرو کی جو پروٹیکٹیو شیط ہوتی ہے جو اس کو میلین شیط کہتے ہیں وہ جو ہے نا اس کو اگر مطلب جو ہے ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ جو ہے نا ٹرائی جیمنل نیورلجیا کی بیماری ہو سکتی ہے یا لیٹ سے خدا نخواہدتا ہے کوئی ایسا ٹیومر ہے برین میں جو آپ کی ٹرائی جیمنل جو ہے نا اس پر پریشر ڈار ہے تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ برین کا کچھ لیین ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ٹرائی جیمنل نیورلجیا کی بیماری ہو سکتی ہے یا لیٹ سے کچھ سرجیکل انجری ہوئی ہے سٹوک یا فیشل آپ کے جو ٹراما ہے جوڑ لگئے تو بھی وہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اب میں کچھ ٹرگرنگ فیکٹر بتا ہوں تو مالکنگ کی طرح سے یہ ٹرگر ہوتا ہے اس میں یہ کہ آپ ذرا سے بھی فیس کی سٹیملیشن ہو جائے جیسے آپ شیف کر رہے ہیں آپ فیس کو ٹچ کر رہے ہیں تو بھی یہ ہو سکتا ہے پانی پی رہے ہیں یا دانت برش کر رہے ہیں ایون باتیں کر رہے ہیں اور اگر جیسے میں نے پہلے پر خواہتی میک اپ لگا رہی ہوں تو یہ آپ کو پین ہو سکتا ہے ایون آپ کو کوئی فیس کو ٹھنڈی ہوا بھی لگے تب بھی یہ جو نا درد کی جو نا یہ سیمٹم ہو سکتی ہیں سمائل کرنے پہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ مون دوئیں تو اس پہ بھی یہ ساری جو یہ سارے ٹرگرنگ فیکٹر ہیں ایک دم سے یہ جو کچھ سیکنڈ اور منٹوں تک لاش کرنے والے جو پین کے جو یہ دورے ہیں وہ پڑ سکتے ہیں ان جو نا ان ٹرگرنگ فیکٹر سے ٹھیک ہے اب آگے میں اس کا ڈائیگنوزز آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے ڈائیگنوزز میں جب ہمارے پاس جب پیشنڈ آتے ہیں تو ہم تشکیز اس کو ایک تو دہر ہے جس کی ٹیپیکل سیمٹم جو میں نے پہلے بتائی ہیں اس سے جب پیشنڈ میں اس ٹریم بتاتا ہے جو پین کا ڈسکرپشن بتاتا ہے کہ مجھے یہ ہونے سے فیس میں لگا یہ میں نے شیف کر رہا تھا یا لیٹ سے خوات کوئی خاتون آتی ہے کہ میں میک اپ کر رہی تھی تو مجھے یہ پین ہو گیا اقدام سے بلکل پین کی جیسے الیکٹریکل شوک لگتے ہیں ایسے اور تھوڑی دیر تک رہا تو یہ اس طرح کی جب سمٹم پیشنڈ میں بتاتے ہیں اور پھر ہم لوکیشن جو پین کی جیسے میں نے بتا رہا ہے فیس کو ایک سیٹ کے عام طرح پر انوان کرتے ہیں پھر جو ٹریگرنگ فیکٹر جو میں نے بتایا ہے اس کی جب ہم سارا ڈیٹیل لیتے ہیں پیشنڈ سے تو پھر عام طور پر ہم اس کا ڈیگنوزس کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ٹیسٹ بھی جو ہے کروا سکتے ہیں کہ ملہ پین یہ جو ٹیجیمنل نیوریلجیا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے میں نیورولوجیکل ایک دیمینیشن کرتے ہیں جس میں یہ کہ آپ کا جو آپ کے فیس کو اور جو ہنا ہم ٹیچ کر کے جو ہے اس میں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پین کیوں ہو رہا ہے اور اس میں یہ بتا ہے کہ اگر آپ کے جو ٹیجیمنل نیوریلجیا کا پین ہے تو کون سی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانچز کی جو ہے اور ٹیجیمنل نیور کی کون سی انوالو ہیں اور اس کے پھر ریفلیکس ٹیسٹ آتے ہیں جو آمد جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کی جو ہے سمٹم جانا کسی کمپریس نیور کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور کنڈیشن کی وجہ سے ہے اس میں پھر یہ ہے کہ ایم آر آئی بھی کروا سکتے ہیں کہ تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ کو کوئی اسوسی اٹریڈلنیس جیسے میں نے بتایا نا کہ ملٹیپل سکروسز کی وجہ سے بھی ہو سک ہے یا پھر کوئی ٹیومر لٹسے کہ اس میں برین ادھر ہو جو آپ کی نرو کو کمپریس کر لے تو پھر اس وجہ سے ہم ایم آر آئی کروا سکتے ہیں اور ایک پھر اس میں ایک مینگنیٹک ریزنس انجیوگرام کا بھی ٹیسٹ آتا ہے جس میں ایک ڈائی انجیٹ کرتے ہیں بلڈ ویسل میں تاکہ وہ آرٹریز اور وین جو ہے نا وہ پتا اس کی جو ہائی لائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو ایم آم جو ہے مینگنیٹک ریزنس انجیوگرام ایم آر آئی بھی کہتے ہیں تو یہ بھی کروا سکتے ہیں اور کیونکہ فیس کا جو پین ہے بہت ساری اور کنڈیشن کی وجہ سر سکتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا بزکل ایک دیکھ ڈائی نوسس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس وجہ سے ہم اس طرح کی ٹیسٹ یا کچھ اڈیشنل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ پہ تو اس میں جیسے میں نے شروع میں بلا اس میں ٹیٹمنٹ جو آپشن ہے کہ اس میں ورائیٹی آف آپشن آویلبل ہیں تو لیکن پہلے تو عام طور پہ سب سے زیادہ جو میں اس میں کی میڈکیشن سے ٹیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو کچھ لوگوں پھر میڈسن سے آرام نہیں آتا تو پھر اور ٹیٹمنٹ آپشن ہم پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں یا پھر میڈسن کے انپلیزن سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں میں پھر انجیکشن یا سرجری جو ہے نا وہ بھی ایک ٹیٹمنٹ آپشن کی طور پہ آویلبل ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر لیٹسے جیسے میں نے بتایا کہ اگر ڈائی نوسس پر ملٹیپل سکلورسس نکلا ہے یا کوئی اور کنڈیشن نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیٹمنل نیوریلجیا ہو رہا ہے تو پھر اس کنڈیشن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اب میں اس کی میڈکیشن جو اس میں جو انوال ہوتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں تو اس میں یہ کہ انٹیکل ورسنٹ جو ہے میڈسن جو ہے جیسے ایک وہ کارومیزیپین ڈرگ آتی ہے ٹیگریٹول کی جو عام طور پر ٹیٹ نیم کیا اس وجہ سے ٹیٹ نیم جس کا ہے تو وہ جو ہے وہ بہت اس کے لیے ٹی ٹیٹمنل نیوریلجیا کے لیے دی جاتی ہے اور کافی جو ہے یہ ایفیکٹیو بھی ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیگریٹول کی علاوہ اور انٹیکل ورسنٹ والا جو ڈرگز ہیں جیسے ایک آتی ہے آکس کرب آکس کربازیپین ہے لیموٹریجین آتی ہے فینٹین آتی ہے آتی ہے ٹھیک ہے اور پھر کلونازیپیم اور گیبا پینٹن جو نیورنٹن کے نام سے کافی مشہورت ہوئی ہے تو وہ بھی یوز ہو سکتی ہے اور اس میں یہ بتا ہے کہ اگر یہ انٹیکل ورسنٹ جو ڈرگز ہیں جو میں نے بتائی ہیں اگر اس کی مطلب وہ اتنا وہ جو پرابلم ہے وہ اس سے کم نہ ہو مطلب آستہ آتا جب میں نے بتانے کہ اگر ٹائم جب گزرتا جاتا ہے تو کبھی کبھی ان کا افیکٹ صحیح نہیں ہوتا تو تو میں اس میں کچھ سوچ اور ڈرگز پہ بھی سوچ ہو سکتا ہے کیونکہ انٹیکل ورسنٹ میڈسنٹ کے سائٹ فیٹس ہوتا تھا ہے جیسے ڈیزنیس کنفیجن ڈرزنیس ہو سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں انٹی سپاد مولڈک ایجنٹس آ جاتے ہیں جس میں مصر ریلیکسنٹ جیسے بیکلو فین کے نام ساتھ ہے اور یا اس کو یہ آلون اکیلے بھی یوز ہو سکتی ہے بیکلو فین یا پھر اس کو کارپا میڈبین کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو کنفیجن نہ دیا اور روزنیس کے سائٹ فیس ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ بوٹاکس انجیکشن کی مارے پاس ٹریٹمنٹ آئی ہیں جس میں کچھ سٹیڈیز ہوئی ہیں کہ جو نا بوٹاکس جو انجیکشن ہے کہ جو ہے مظلو جن کو میڈکیشن جن پیشنٹس کو اثر نہیں کرتی تو انجیکشن اس کے لیے کافی افیکٹیو ثابت ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اس پر مزید اور ریسرچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس کی جب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں کام کر رہے تو پھر ساجی کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اس میں جو ساجی کا ٹریٹمنٹ میں بھی ویرائٹی ہے ایک مایکرو بسکرل ڈی کمپریشن ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو 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 میں نے بتایا نا کہ اس میں جو جب بلڈ ویسل جو آپ کے نرو کے جو پریشر اس پر ڈار رہی ہیں تو وہ جو ہے اس میں آپ کا جو جو ملک جو نا ایک چھوٹا سا آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انسیجن دیئے جاتے ہیں آپ کے کان کے پیچھے جو نا ملک جس سیٹ پر پین ہو رہا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو آپ کی جو سکل میں چھوٹا سا ایک سراخ کیا جاتا ہے اور جو آپ کی جو آرٹریز ہیں یا جس کے ملک ٹریٹمنٹ پر جو پریشر ڈار رہی ہیں تو اس پر جو نرو کے بیچ میں ایک سافٹ کشن رکھ دی جاتا ہے تاکہ جو اس پر دباؤ نہ ڈالیں تو یہ ایک آپشن ہے اور اگر بین اگر کوئی وین کمپریس کر یہ نرو کو تو اس میں بین ریموو بھی کی جا سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ جو اس میں جو ٹریجرمنٹ نرو کا کچھ پارٹ جو نا وہ بھی کاٹ سکتے ہیں جس کو نیور ایکٹمی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آرٹریز یہ پتہ چل جائے کہ آرٹریز اس پر دباؤڈ نہیں ڈالیں تو اس نیور ایکٹمی بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے میکرو بسکلورٹ ڈی کمپریشن جو نا کافی سکسیسفل ہو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں پھر بھی پین رہ سکتے ہیں اس میں یہ کہ اس کے اس اس آپریشن کے بھی تھوڑے بہت رسک ہیں جس میں یہ کہ آپ کی جو ہیرنگ جو کم ہو سکتی ہے آپ کے فیس جو نا فیشل ویکنس ہو سکتی ہے یا پھر ایسے فیشل نمونس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سٹوک وارا اور کچھ اور کمپلکیشن ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ تر لوگوں میں جب یہ پروسیجر ہوتا ہے تو اس کو ان کو فیشل نمونس نہیں ہوتی پھر اس میں اور بھی آپشن ہے جس میں جو سٹیو ٹیکٹک ریڈیو سجری بھی کہتے ہیں جس کو گیما نائف کا دوسرا نام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سرجن ہوتے ہیں وہ آپ کا جو نا اس کی جو ریڈیئیشن جو نا آپ کی جو روٹ پر ڈال ایک طرح کا دیتے ہیں جو ٹراجمیل نرو کی روٹ ہے تو اس میں جانے کہ وہ ایک طرح کا ریڈیئیشن سیڈنر کے اس میں ڈیمیج کرتے ہیں تاکہ وہ جو پین کی جو سارا سمٹم ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آستہ آستہ اس میں پھر بندے کو ریلیف ہونا شروع جاتا ہے اور یہ جو انا ایک مہنا بھی ریلیف ہونے میں لگا سکتا ہے مطلب جدد کارام آنے آنے میں ٹھیک ہے اور عام طور پر یہ سے بھی کافی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ دوبارہ ہو جائے تو پھر پروسیجر ریپیوٹ ہو سکتا ہے اور اس کے آئے سائیڈ افیٹ ہے کہ فیشن نمو نمو دی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور پروسیجر ہیں جس کو انسان کے طور پر ریزائیٹمی ہوتی ہے اس کا ریزائیٹمی کیا ہوتا ہے جو آپ کا جو اس میں جو سرجنٹ ہوتا ہے وہ جو نرف فائبر ہیں جو مطلب جو ہیں کیونکہ ساری پرابل نرف کی وجہ سے اس کو وہ کو دیسٹرائی کر دیتے ہیں تو اس میں بھی دیر افیشن نمو 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 ہوتا ہے اس کے جو دیسٹرائی کرنے کے پھر جو نا ٹائپس ہیں جس میں ایک کلیسرول انجیکشن سے جو ہے وہ دیسٹرائی ہو سکتے ہیں کہ اس میں ایک نیڈل ڈالتے ہیں آپ کی جو فیس کے ثروف اور ملو جہاں پہ جو فیس جو آپ کی سکل کی بیس میں وہ نیڈل ڈالتی ہے ملو تھرو فیس جاتی ہے تو وہ جو ہے نیڈل جہاں نا وہ ٹائی جیمنل سسٹرن ہوتا ہے جو ملو جہاں نا سپائنل فلوڈ کا ایک سیک ہے جو آپ کی ٹائی جیمنل نرف کے گنگلیان کو سرونڈ کرتا ہے جہاں سے یہ ٹائی جیمنل نرف تین برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ جہاں نا وہ اس جگہ پہ نا وہ سٹیرائیل گلیسرول انجیکٹ کرتے ہیں جو آپ کی ٹائی جیمنل نرف کی جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے جس وجہ سے پین کی سگنل بلاک ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی پروسیجر سے بھی پین ریلیو ہو سکتا ہے اور ظاہرہ اس میں تھوڑا بہت فیشل لمنس کا بھی اس کا یہ ٹنگلنگ ہو سکتی ہے اس کا سائیڈ فیکٹ ہے پھر ایک اور اس میں آپشنل ریزارٹ میگے ہوئے کہ بیلون کمپریشن ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہ ایک جو ہے آپ کی جو فیس کے ایک خالی ان نیڈل پاس کی جاتی ہے جو آپ کی جو ٹائی جیمنل نرف جہاں پہ جہاں پہ جو بیس ہفسکل سے رائز ہو دیئے وہاں تک جاتی ہے تو وہ جو ہے پھر یہ کہ اس میں ایک کیتھڈر ایک تھین فلیکسپلٹیو ہوتی ہے جس کے ساتھ بیلون ہوتا ہے مارا نیڈل کے انڈ پہ تو وہ جو ہے نا اس بیلون کو انفلیٹ کے جاتے ہیں اتنے پریشر سے کہ وہ جو ہے نا آپ کی ٹائی جمنل نرف کو بلوک کر دے بیسکل یہ بھی ایک ریز اٹمی کی جو ہے نا ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ کہ اس میں ریڈیو فریکنسی تھرمل لیجننگ بھی آتی ہے جس میں یہ کہ آپ کی جو سلیکٹیو ڈسٹریکشن ہوتی ہے نرف فائبر کی تو اس میں یہ بھی ایک چھوٹا سرجگل سرجگری کا پروسیجر ہے مطلب یہ جو ریڈیو فریکنسی تھرمل لیجننگ ہے وہ بھی ایک نرف فائبر کو ڈسٹرائے کرنے کا طریقہ ہے جو ہے نا آپ کو جب سیڈیشن جو ہے نا کی جاتی ہے تو اس میں وہ ایک چھوٹی سی نیڈل ہالو نیڈل فیس کے دریئے داخل ہوتی ہے تو جہاں پہ ہے جو ٹائی جمنل نرف کے اس میں ٹھیک ہے مضع ہے جو بیس ہسکل آپ کی وہاں تک کی جاتی ہے جب وہ نیڈل اس کی پوزیشننگ ہو جاتی ہے تو جہاں وہ آپ کو جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کی جو جہاں اس کو آپ کی سیڈیشن سے آپ کو باہر لاتے ہیں جگہ ایک طرح دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جہاں وہ پھر ایک اس میں ایک الیکٹرورڈ اس نیڈل کے دریئے جہاں انسٹ کیے جاتا ہے جو ہے نا وہ الیکٹرکل کرنٹ جہاں وہ اس کی جو الیکٹرورڈ سے وہ ٹپ جہاں نا اس کے الیکٹرورڈ سے وہ الیکٹرکل کرنٹ جاتا ہے مائلڈ سا ٹھیک ہے تو جب پھر آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹنگلنگ فیل ہو رہی ہے تو مظلہ وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تاکہ پین کا جو پارٹ جو نا آپ کی جو نب جو نا اس کا لوکیٹ ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر آپ کو جو نا وہ سیڈیشن دی جاتی ہے اور پھر وہ جو الیکٹرورڈ ہے وہ اس کو ہیڈ کے جاتا ہے اور پھر وہ تاکہ جو آپ کی نب فائبر کو ڈیمیج کر سکے تو یہ جو ہے نا یہ بھی جو نا اس کو ریڈیو فریکنسی تھرمول لیجننگ یہ ایک پروسیجر کہتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بیسیکلی جو مینیجر سرجیکل جو کی طریقے جو بتائیں وہ سارے ایک طرح کہ آپ کی جو نب فائبر کی جو سنسیشن ہے مظلہ جو فائبر اس کو بلوگ کرنے کے لیے باقی اس میں کوئی آلٹرنیٹیو میڈیسن کی کوئی جو ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آکوپنکچر بائیو فیڈ جو ہے کائرپریکٹر سے یا ویٹیمین اور نیٹریشنل ترپیسے کچھ آرام آتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی پروون یہ ٹیکنیکس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے وجہ سے آپ اگر ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو آپ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ جائیں کیونکہ یہ نا یہ جو ہم ان انجینوں کے سائیڈ افیٹس ہو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹرائی جننل نیولوجیا کے بارے میں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی پیشنٹ جو ہے نا یہ میں نے دیکھے ہوں کافی اور باقی یہ کہ انشاءاللہ اور موضوعات پہ بھی میں ویڈیو بناتا رہوں گا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کے کسی بھی بیماری میں مطلع ہیں تو آپ ضرور ویڈیو کے اس پر کمنٹ کیا کیجئے تاکہ مجھے پھر پتا چل جائے کہ میرے جو جو آرڈینس ہے وہ کس طرح کی ویڈیوز مطلب دیکھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے ایسے تو بہت سارے مطلب بیماریوں پہ میری ویڈیوز ہیں